بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کریں کہ اس رجب میں آپ یہ وظیفہ لازمن کر لیں انشاءاللہ عز و جل پھر آپ اس وظیفہ کرنے کے بعد کمالات دیکھیں اللہ رب العزت کی رحمتیں کس طرح آپ پر برستی ہیں اللہ رب العزت کس طرح غیب کے خلانوں میں سے آپ کو رزقی حلال نصیب فرماتا ہے تو مزید ویڈی شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کے اگر آپ ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نے کیا تو ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکوں کو دمائیں تاکہ اس طرح کی لٹس اور نئی سے نئی مڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے اور آج ہم ترہ ترہ کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں ترہ ترہ کی تنگیوں مشکلوں میں اور ترہ ترہ کی امتحانات میں مبتلا ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان مصیبتوں سے نکل جائیں ان آزمیشوں سے نکل جائیں ان انتحانات سے نکل جائیں تو پھر ہمیں یہ وظیفہ لازم کرنا ہوگا نبی کریم صاحب اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس میں جتنا زیادہ ہو سکے درود و اسلام پڑھا کریں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر و اذکار کیا کریں اور نوازِ پنجگانہ کی پبندی کریں یہ میں آپ سب سے اپیل اور گزارش کرتا ہوں کہ نوازِ پنجگانہ کی پبندی کریں تو آئیے آپ کو وظیفے کی جانب لے کر جاتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے کہ نوازِ اثر ادا کریں نوازِ اثر ادا کریں اثر کی نواز کے بعد جس مقام پہ آپ نے بیٹھ کر نوازِ اثر ادا کیا ہے اسی مقام پر رہیں جب نوازی حضرات چلے جائیں تو تنہائی میں بیٹھ جائیں اور تنہائی میں بیٹھ کر یا مالک القدوس یا مالک القدوس ایک ہزار مرتبہ پڑھیں یا مالک القدوس ایک ہزار مرتبہ پڑھیں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ رجب شریف کا وظیفہ ہے اور رجب شریف کے مہینے کسی بھی دن کسی بھی تہوار اثر کی نواز کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے کہ اثر کی نواز کے بعد ایک مقام پر بیٹھ جائیں اس مقام پر بیٹھ کر ایک ہزار مرتبہ یا مالک القدوس آپ نے پڑھنا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کر جب یہ مکمل کر لیں کوئی بھی تصویح پکڑ لیں اور تصویح پہ جناب آپ پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ وہاں پہ تعداد جو ہے اس کا خاص خیار رکھنا ہے اس میں کمی پیشی نہیں کرنے تو جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ وہاں پہ سرسجدے میں رکھیں اور سرسجدے میں رکھیں گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگیں گڑ گڑا کے اللہ سے التجا کریں انشاءاللہ میرا رب آپ کو مایوس اور خالی نہیں موڑے گا ملتے ہیں نیکس تب تک اللہ